آپ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ آپ کو چھے مہینے کی مولت ملی ہے وارننگ ملی ہے اور جو حکومت اب مولتوں پہ چل رہی ہو وہ اب خوف نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا آپ کو تو کلیرلی یہ کہا گیا ہے آپ کی زبان سے ہم نے سنا آپ نے یہ کہا کہ چھے مہینے ملے ہمیں اور چھے مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی لیکن ان کو پتا ہے کہ کیا ہوگا تو یہ خوف یہ جو اچانک یہ پینک کی ایک لہر اٹھی ہے اس کی یہ وجہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ اب میں نے کشتیاں جلا دی ہیں تو کشتیاں جلانے کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کشتیاں جلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اتنے ظلم کر لی ہیں اتنی زیادیاں کر لی ہیں کہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ایک سوچے سمجھے منصوبے کی تحت نیا صاحب کے ساتھ نہیں جانی دی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ مجھے ادھر ایز ہوسٹیج رکھا ہوا تھا کہ اگر میں کوئی بات کروں تو وہاں پر وہ میاں صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں میں اپنا کچھ ایسا کر کے میں ان کے علاج میں کوئی خلل نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ صرف میرے والد نہیں ہیں وہ اس قوم کا سرمایہ ہیں ہمیں زندہ لیڈر چاہیے ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے امنان خان صاحب کو بہت چوک تھا اقتدار میں آنے کا لیلے ان کو آنے کا شوق تھا اب جانے کا خوف ہے ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سوائیول نظر آتی ہے اتنے ظلم وہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اپنے انجام سے خوف آتا ہے کبھی ہم نے بول کے ان کو ایکسپوز کیا اور کبھی خاموش رہ کے ہم نے ان کو زیادہ ایکسپوز کیا ورنہ ان کے اندر یہ جراسی موجود ہیں کہ وہ کل یہ کہتے کہ میں تو بہت کرنا چاہتا تھا میں تو پاکستان کی قسمت بدلنا چاہتا تھا میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہانا چاہتا تھا یہ اپوزیشن نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا تو اس لیے ہم نے خاموش رہ کے ان کو زیادہ ایکسپوز کیا لیکن مجھے اس بات کی آج خبر ہوئی کہ میری جو خاموشی ہے یا جو میاں صاحب کی خاموشی ہے وہ اتنی گونج رہی ہے کہ ان کو کانوں پہ ہاتھ رکھنے پڑے